امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی یہ نظرِ بد کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا انسان کے جسم سے شوائیں نکلتی ہے اور جب انسان اپنے سے زیادہ کسی انسان کے پاس عزت، دولت، شہرت یا منزل دیکھتا ہے تو اس سامنے والے انسان میں احساس کم تری پیدا ہوتا ہے اور وہی انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شوائیں اس کامیاب انسان کے وجود پر اثر رکھنے لگتی ہے اور یوں وہ خوش انسان بیماری، پریشانی، رزق میں تنگی اور مفلسی کا شکار بن جاتا ہے یاد رکھنا، اپنی نعمتوں کو چھپا کے جینا، حد سے زیادہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا کیونکہ تقدیر کو اگر کچھ بدل سکتا ہے تو وہ نظرِ بد ہے تو وہ کہنے لگا، یا علی، ہم ایسا کیا کریں؟ کہ نظرِ بد ہم پہ اثر نہ کریں بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، جو انسان صبح اٹھنے کے بعد چاروں کل اور آیت القرصی پڑھتا ہے اور سونے سے پہلے چاروں کل اور آیت القرصی پڑھتا ہے اس پہ نظرِ بد اثر نہیں رکھتی اور جو انسان ایسی جگہ پہ جاتا رہتا ہے جاں درخت ہے، پھول ہے، خوشکوار، ماحول ہے تو اس پہ بھی نظرِ بد اثر نہیں رکھتی اور جو انسان دن میں ایک مرتبہ اتنی محنت کرتا ہے کہ جسم سے تھوڑا بہت پسی نہ نکلنے لگے تو اس انسان پہ بھی نظرِ بد اثر نہیں کرتی اے شخص، یاد رکھنا نظرِ بد کا اثر اس وقت اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے جب سورج گرن یا چاند گرن ہو جب بھی سورج گرن یا چاند گرن ہونے والا ہو تو اس سے پہلے حسبِ توفیق کسی اناج یا گوشت کا صدقہ نکاز دو انشاءاللہ تم اللہ کی پناہ میں رہو گے تم اللہ کی پناہ میں رہو گے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر، تعویز، جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے